بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں گا کہ دوہزار پچیس میں کون سے پرندے کامیاب ہوں گے یعنی کہ اگر آپ ان کا شو کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو ایزا بزنس پرپس کے لئے رکھنا چاہ رہے ہیں تو دوہزار پچیس میں جا کر کون سے پرندے ٹرینڈنگ پر ہوں گے یعنی کہ جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی یا زیادہ نہ ہوئی تو انشاءاللہ کچھ نہ کوئی جن کی ڈیمانڈ رہے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کافی پرندوں کی پرائیسز نیچے آگئے ہیں کافی پرندوں کی پرائیسز گر گئے ہیں اور ان کے مرکیر میں اتنی کوئی خاص ویلیو یا اتنی قیمت نہیں رہی نہ ان کے کوئی خریدار ہے اور نہ ان کو کوئی بیچنے والا ہے اگر آپ شعب پر بھی جائیں گے تو آپ کو وہ چیزیں آپ کام نظر آتی ہیں جو پہلے زیادہ نظر آتی تھی لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ انشاءاللہ اگر اپنے پاس رکھ لیں گے تو وہ آپ کو شعب بھی پورا کروائیں گے اور اگر آپ ان کو بیچیں گے تو وہ اچھے ریٹ پر بھی بگ جائیں گی اور آپ کو جو بھی خرچہ وغیرہ ہوا انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا اور آپ ان سے تھوڑا بہت پروفٹ بھی کما سکیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں رکھ لیں گے تو آپ کا دل لگا رہے گا سعبی میں اور آپ کچھ نے کوئی سیل پرچیز کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہر چیز کے ہر قسم کے پرندوں کے میں آپ کے دو سے تین قسمیں بتاؤں گا دو سے تین اس میں ورائٹی بتاؤں گا تو آپ کو جو اچھی لگتی ہے یعنی کہ آپ کو جو پسند آتی ہے یا جو آپ کو بجٹ کے حساب سے ہے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں یا جس چیز کا کوئی شوق ہے تو آپ وہ اپنے پاس لے کر رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب ان کو آپ بریڈ پر لگائیں گے ان کی بریڈ لیں گے تو مارکیٹ میں ان کی بچے وغیرہ ریزیلی سیل ہو جائیں گے یا آلیکس وغیرہ پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارپ آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان سے شوق مزید کرنا چاہ رہے تو انشاءاللہ آپ کو ان سے شوق بھی پورا ہوتا رہے گا تو سب سے پہلے فنچز کی طرف سے چلا جائے تو فنچز کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زیبرہ فنچز کی مارکیٹ بالکل بھی نہیں ہے ان کی پرائسز کافی نیچے آگئے ہیں لیکن اگر آپ سنو وائٹ فنچ رکھ لیتے ہیں یعنی کہ پیور وائٹ فنچ اس کو کہتے ہیں وائٹ کلر کی فنچ ہوتی ہے اور اس کی لال کلر کی چونچ ہوتی ہے تو اس کی کافی مارکیٹ ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں کام نظر آئیں گے تو اس لئے اگر آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں گے تو اس کی ڈیمانڈ آنے والے سال میں انشاءاللہ رہے گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ پینگون فنچ رکھ لیتے ہیں پینگون فنچ آپ نے پہلی دفع ہو سکتا ہے سناؤ لیکن یہ بھی ایک خوبصوری چیز ہے اگر فنچز کا کوئی شوق ہے تو یہ دو چیزیں آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر اس میں آپ اول فنچ رکھ لیں اگر آپ کو شوق بھی پورا ہوگا اس کے بعد اگر کوکٹیلز کی بات کی جائے تو کوکٹیل میں بھی میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا جو آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جو کل آج کل مارکیٹ میں بھی کام دیکھنا کو ملدہ رہے جب آپ کے پاس انشاءاللہ بریڈ آئے گی تو اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو آپ کو ریٹ بھی اس کا اچھا ملے گا تو کوکٹیل میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ کریم اینو کوکٹیل اپنے پاس رکھئے بلیک آئیز جو ریڈ آئیز جو بھی آپ کو مل جائے اس کے علاوہ آپ وائٹ اینو کوکٹیل اپنے پاس رکھئے ریڈ آئیز جو بلیک آئیز اس کے بعد اپنے پاس آپ اینو ویپائٹ کوکٹیل رکھئے تو انشاءاللہ یہ تین ایسے کوکٹیل ہیں جن کے آنے والے سال میں ڈیمانڈ رہے گی کیونکہ آج کل یہ لوگوں نے اپنے پاس کافی کم لگایا ہویا جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو انشاءاللہ پھر اس کا ریڈ بھی بڑھے گا اور جو آپ جب آپ نے اپنے پاس رکھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اس کے علاوہ آپ بجیز کی بات کیجئے تو بجیز میں آپ نے سیمپل بجیز بلکل بھی نہیں رکھنے کیونکہ ان کا ریڈ کافی کام ہے تو اس لئے آپ نے ہوگرومو بجیز کی طرف آ جانا ہے اس میں چاہے آپ وائٹ رکھیں یالو رکھیں ریڈ آئیز میں یا آپ وائلڈ بجیز رکھ لیں تو انشاءاللہ ان کی ڈیمانڈ اچھی رہے گی اس کی پرائس بھی اچھی ہوگی اور جا اگر آپ نے بجیز رکھیں تو آپ ان کے انڈے بجیز کے نیچے رکھ کر ان سے بچے پلوا سکتے ہیں اور ان سے زیادہ بریڈ لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ تین سے چار کلاچن سے آسانی سے لے سکیں گے وہ اپنے پاس سے ہوگرومو بجیز کے ہے تو انشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ بھی رہے گی تو یہ تین سے چار جو ریڈی ہے اگرومو میں یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے پاس کنگ بجیز رکھیں یعنی کہ کنگ سائز جو بجیز ہوتے ہیں جو نارمل بجیز ہیں ان کا سائز روڑا اچھا ہوتا ہے اور ان کی مارکیٹ وائل تقریبی پندرہ سو دو ہزار کا آپ کا پیر مل جاتا ہے تو یہ آپ دھونڈیے اپنے آس پاس جب مارکیٹ میں ڈھونڈیے یا کسی کو بول دیں تو وہ آپ کو کنگ سائز بجیز ارنیج کر دیں گے اور یہ اپنے پاس آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کچھ نے کچھ پروفٹ کما سکیں گے اس کے بعد آپ لب ورڈز کی بات کی جائے تو لب ورڈز کی میں آپ کو تمام رائٹیاں نہیں بتا دیا اس میں بھی میں آپ کو تین سے چار چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ وہ جب آپ اپنے پاس رکھ لیں گے تو آپ کو لب ورڈز سے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو لب ورڈز کا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا تو سب سے پہلا کومن لٹینو آف لائن کی بات کیجئے تو وہ آپ اپنے پاس رکھیں وہ خوبصورت چیز بھی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے پروفٹ ہوگا لٹینو آف لائن جس کا ہڈ اورنج ہوتا ہے اور باقی وہ ییلو ہوتا ہے اور اس کی دن پر بھی تھوڑا تھوڑا ییلو شیڈ ہوتا ہے تو میں ساتھ پکچر اٹیج کر دوں گا آپ کی آسانی کے لئے انشاءاللہ آپ کو سمجھ جا جائے گے کومن لٹینو آف لائن کس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے پاس کومن روزی کولی میں آپ اپنے پاس وائلٹ رکھ لیجئے وائلٹ لاب ورڈز جو ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیمانڈ رہے گی یہ بھی آج کل آپ کو مارکیٹ میں کام نظر آ رہا ہوگا لیکن آنے والے ٹائم میں جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کے پاس جب سٹاک پڑا ہوگا یا اب آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوں گی تو انشاءاللہ جب آپ بیچیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنے پاس وائلٹ پاربلو اپلائن رکھئے تو اس کی میں پکچر ساتھ اٹیج کر دوں گا یہ آپ بھی اپنے پاس رکھ لیجئے اس کی بھی آنے والے ساتھ میں انشاءاللہ اچھی ڈیمانڈ رہے گی کومو لیٹینو یا البائنوز تو وہ بھی آپ تھوڑے تھوڑے پیر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کی جب مارکیٹ والیو بڑھے گی ان کا ریٹ سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا تو اسے بھی آپ رافٹ کما سکیں گے اس کے علاوہ اگر رنگ نیک میں بات کی جائے تو ییلو رنگ نیک کی کافی اچھی ڈیمانڈ رہت گیا اس کے بچے بھی کافی اچھے ریٹ پر بگ جاتے ہیں اس کا بڑا پیر بھی کافی ڈیمانڈ میں آج کل تو اگر آپ اینا افورڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ تھوڑے خرچہ زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے پاس سے ییلو رنگ نیک رکھئے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہترین فائدہ ہوگا تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ییلو رنگ نیک اپنے پاس رکھے اس کے ساتھ اگر آپ وائٹ رنگ نیک رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی رکھ لیجئے انشاءاللہ یہ دو ایسے رنگ نیک ہے جن کی مارکیٹ وائلیو بھی اچھی ہے ان کے بچی بھی اچھے پرائس میں سیل ہوتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بھی رہتی ہے مارکیٹ میں تو یہ جو بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں سستی جو رنگ نیک کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو کم از کم آپ دس پیر اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز کے دس پیر آپ اپنے پاس رکھ لیجئے آپ ایک کالونی منا لیجئے ہر قسم کی برندوں کی اس میں آپ مکس بھی رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ نے اچھی بریڈ لینے ہے تو پھر آپ ون بائی ون ان کی کالونی بنائیے اور کالونی میں ان سب کو چھوڑ دیجئے دس دس پیر انشاءاللہ جب آپ اپنے پاس لے کر آئیں گے ایک سے دو مینہ آپ ان کی خدمت کریں ان کو اچھی ڈائیٹ دیں اچھا سورٹ فوٹ دیں ان کے کیلسیاں وائٹمین کا خیال رکھیں اور پھر آپ جب ان کو مٹکی یا باکس وغیرہ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ بریڈ سٹارٹ کر دیں گے اور ان کے جب بچے آنا شروع ہوں گے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے اس سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو اساسیہ یہ شوک بھی چلتا رہے گا اور اگر آپ یہ سائیڈ بزنس بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہ بن جائے گا تو آپ یہ جو میں نے آپ کو قسمیں بتائیں ان قسموں پر بس کھیلیں یعنی کہ یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ہاں جاوا رہ گیا اگر جاوا میں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو فان جاوا اپنے پاس رکھ لیجئے فان جاوا کی آج کافی اچھی مارکیٹ ہے دس سے بارہ ہزار کا آپ کو پیر مل جائے گا اور اس کے ساتھ گولین فچ بھی اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی رکھ لیجئے وہ تقریبا ساتھ سے آٹھ ہزار کا آپ کو پیر ملے گا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں اور یہ پانچ سے دس پیر آپ اپنے پاس رکھی ہر چاہ آئیٹم کا ہر چیز کا ہر قسم کا تو انشاءاللہ پھر اگر ایک چیز کا ریٹ اوپا جاتا دوسرے کا نیچے جاتا تو اس طرح پھر آپ کا پرافٹ لوس مینج رہے گا یعنی کہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو اس طرح پھر آپ کا شوق بھی چلتا رہے گا آپ کا بزنس بھی چلتا رہے گا تو ویورز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتا ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہے ہیں امران برز ایوری چینل